بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلیکا ایک ڈسیکنٹ ایجنٹ ہے جو ہوا سے نمی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور شوز اور دیگر پروڈکٹس کو نمی سے خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ جوتوں کے ڈبوں وغیرہ سے نکلنے والے سیلیکا جیلی کے یہ پیکٹ آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں پھینکے مت اور صرف اس چیز کی احتیاط کریں کہ یہ بچوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ کیونکہ اگر وہ غلطی سے انہیں کھا لیں تو یہ انتہائی نقصاندر ثابت ہو سکتے ہیں۔ موضوع ناظر اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیلیکا جیلی کے آٹھ ایسے استعمال ہیں جو شاید آپ کو پہلے نہیں معلوم ہوں گے۔ اور یہ استعمال جاننے کے بعد آپ یقیناً اس سیلیکا جیل کو پھینکیں گے نہیں۔ موضوع ناظر اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کی آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ناظر اکرام نمبر ون پر ہے فون میں پانی داخل ہونا آپ کے قیمتی گیجٹ کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے لیکن یہ حادثہ بے احتیاطی کی وجہ سے اکثر رونما ہو ہی جاتا ہے۔ فون میں پانی چلا جائے تو فوری طور پر فون کی پاور آف کر دیں اور اس کو جہاں تک ممکن ہو نرم اور خوشک کپڑے سے صاف کریں اور پھر پلاسٹک کے ائر ٹائٹ بیگ میں فون کے ساتھ سیلیکا جیلی کے چند پیکٹ رکھ کر دفافے کو اچھی طرح بند کر دیں۔ اور رات بر پڑا رہنے دیں۔ سیلیکا فون میں موجود نمی کو اپنے اندر جذب کر لے گی اور پانی سے فون کو خراب ہونے سے بچائے گی۔ موضوع ناظر اکرام اس کے بعد ہے ریزر بلیڈ۔ ریزر بلیڈز کو ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن نمی اکثر یہ کام نہیں کرنے دیتی۔ اور ریزر بلیڈ وغیرہ پر زنگ نمودار کر دیتی ہے۔ ریزر بلیڈز کو کسی باکس میں رکھ کر اگر آپ سیلیکا جل کے پیکٹ اس میں رکھ دیں تو یہ بلیڈز پر موجود نمی کو صاف کر دے گا اور بلیڈز کو زنگ لگنے سے بچائے گا۔ نمبر تھری پر ہے سیلور کے برطن اور جیلری۔ جیلری وغیرہ اور سیلور کے برطن اکثر پڑے پڑے کالے ہو جاتے ہیں اور ان کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ انہیں سیلیکا جل کے ساتھ رکھیں گے تو ان کی چمک کافی لمبے عرصے تک نمی کی وجہ سے خراب نہیں ہوگی۔ نمبر چار پر ہے لیڈر شوز۔ لیڈر کے قیمتی شوز اگر استعمال نہ کیے جائیں تو ہوا میں موجود نمی ان کو خراب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ شوز کو ان کے ڈبوں میں پیپ کر کے رکھیں گے اور ڈبوں میں سیلیکا جل بھی رکھیں گے تو شوز کی چمک دمک بلکل نئے جوتوں جیسی قائم رہے گی۔ نادنگرام نمبر پانچ پر ہے کار ونڈ سکرین۔ بارش کے موسم میں سردیوں میں اور دھن پڑھنے پر کار کی ونڈ سکرین کے اوپر فوق پیدا ہو جاتی ہے جو ڈرائیونگ کے دوران خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ منڈ سکرین پر فوق کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے سیلیکا جل آپ کے بہت کام آ سکتی ہے۔ اس کے کچھ پیکٹ ڈیش بورڈ پر سکرین کے قریب رکھ دیں یہ نمی کو اپنے اندر جذب کر لیں گے اور آپ کی سکرین پر فوق پیدا ہونے سے روکیں گے۔ نمبر چھ پر ہے جن بیگ جن میں گلے کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں بیگ کے اندر بدبو پیدا کرنے اور اسے خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے موقع پر بیگ کے اندر چند سیلیکا جل کے پیکٹس کو رکھنا آپ کے بیگ کو بدبو اور نمی سے محفوظ بنائے گا۔ ناظرین کرام نمبر ساتھ پر ہے فائلز سوری کاغذات جو فائلز کے اندر لگائے جاتے ہیں وہ بھی اکثر زیادہ عرصہ پڑے رہنے کے باعث نمی کی وجہ سے پیلے ہو جاتے ہیں اور خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس چیز سے چھٹکارے کے لیے فائل میں پیپرز کے ساتھ سیلیکا جل کے پیکٹ بھی رکھتے ہیں اور بے فکر ہو جائیں یہ آپ کے کاغذات کو خراب ہونے سے بچائے گی۔ موضوع ناظرین کرام نمبر آٹھ پر ہے کپڑے کی علماری کپڑے دھننے کے بعد علماری میں رکھ دی جاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماری میں رکھے کپڑے ان میں موجود نمی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور ان میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ سیلیکا جل یہاں بھی آپ کے کام آئے گی۔ کپڑوں کے ساتھ سیلیکا جل کے کچھ پیکٹ علماری میں رکھ دیں یہ علماری میں نمی سے بدبو پیدا ہونے سے روکیں گے اور آپ کے کپڑوں کو خراب ہونے سے بچائیں گے۔ نمبر نو پر ہے کمپیوٹر جی ہاں ناظرین کرام ڈسٹوپ کمپیوٹرز بھی نمی والے موسم میں اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور نمی ان میں موجود الیکٹرونکس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے اپنے کمپیوٹر کے سیپیو میں سیلیکا جل کے چند پیکٹ رکھنا سمجھداری میں شمار ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آخر میں نمبر دس پر ہے ٹول باکس۔ ٹول باکس آپ کی بہت سی مشکلات میں آپ کے کام آتا ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس میں پڑے ٹولز پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی نمی ہے۔ اور یہاں بھی سیلیکا جل آپ کے ٹولز کو زنگ لگنے سے بچاتی ہے۔ تو ناظرین کرام کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ